موسیقی 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 ویلکم دوستوں سواگت ہے آپ کا آپ کے چینل راج پتانہ ڈیزائنرز آج میں آپ کو بتانے جاؤں گا کاج بٹن سے related ساری جانکری کیسے ہم کاج بٹن کا بزنیس کریں ماشین کتنے کے آئے گی ماشین انکم کتنا دے گی کونشی ماشین کیا کام کرتی ہے ماشین کا موڈل اور کتنا خرچہ آتا ہے ماشین پر پیس بنانے کا کتنی انکم ہے پر پیس پر اور کیسے کرنا چاہیے اس کے اُس بینیفٹس اور کچھ چیزیں جو دھیان رکھنے کے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا ہم آپ کو بتاتا ہوں ٹائپس آف کاج بٹن ماشین کاج بٹن ماشین کے پرکار دوستوں دو ٹائپ کی کاج بٹن کے ماشین آتی ہے ایک آتی ہے شرٹس کی جس میں دو مشین ہوتی ہے ایک شرٹ کی کاج کرتی ہے ایک شرٹ کے بٹن لگاتی ہے اور ایک مشین آتی ہے کوٹ کے کاج کی جس سے کوٹ کے کاج کی جاتے ہیں کوٹ کے کوٹی کے اور کافی چیزیں ان کے کیا جاتے ہیں تو دوستوں شرٹ کی کاج کی ماشین آتی ہے جیک کی اور جوکی کی جیک چائنہ کی ہے اور جوکی جاپان کی ماشین ہے کیونکہ کافی کوٹس لی آتی ہے اس کی بجائے میں آپ کو سجرس کروں گا کہ آپ چائنہ کی ماشین لے کے آئے ہیں جیک کی جوکی کم پیسوں میں آتی ہے اور کم پیسوں میں بیجنس سٹارٹ ہو جاتا ہے کم انویسٹمنٹ میں آپ کا بیجنس سٹارٹ ہو جاتا ہے جیک کی کاج کی ماشین جو کاج کرتی ہے اس کا موڈل ہے 781D اور اس کی پرائز ہے 81,000 پلس 12% GST تو ٹوٹل ہوا 90,722 پیس میں آپ کی پڑے گی جیک کی کاج ماشین اور اس کی بٹن ماشین پڑے گی آپ کے بٹن لگانے والی ماشین پڑے گی آپ کے بٹن لگانے والی ماشین کا موڈل نمبر ہے جیک کی 137 اس کا پرائز پڑے گا آپ کو 40,000 پلس 12% GST تو ٹوٹل ہوا 44,800 روپیس یہ بٹن لگانے کی ماشین کا میں نے آپ کو بتایا اور دوستو جو کوٹ کے کاج کی ماشین آتی ہے اس کا ہم آپ کو بتانا جا رہا ہوں ایم ایم ایف ریٹس ایس ہنڈرڈ موڈل اور اس کی پرائز ہے 5,000 پلس 12% جی ایس ٹی تو ٹوٹل ہوا سمتنگ 5,000 60,000 یہ کوٹ کے کاج کرنے کی ماشین ہے یہ جو کی یہ کوٹ کے کاج کرنے کی ماشین ہے دوستو ہی تھوڑی کوسٹلی ہے لیکن اس کا میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ کوسٹلی ہونے کے کارنی یہ ایزیلی کہیں آویلیبل نہیں ہوتی تو اس کا مارکیٹ بڑھ جاتا ہے اور اس کا جو کام کرنے کا جو ایریا ہے کی آپ جیسے کسی ایریا میں لگا رکھے ہو تو آپ کی ایریا میں یہ ماشین آپ کو آپ کے 20 25 یا 50 کلومیٹر تک کے 25 کلومیٹر تک دائرے میں آپ کو کہیں یہ ماشین نہیں ملے گی 10 15 کلومیٹر کے دائرے میں تو چانسز بڑھ جاتے ہیں انکم کے کسٹرمبر بڑھ جاتے ہیں کمپیٹیشن کم ہو جاتا ہے شیٹ کے کارچ بٹن کی ماشین کافی زیادہ مل جاتی ہے مارکیٹ میں ہر پانت دس کلومیٹر پہ دو چار کلومیٹر پہ ہر کوئی لگا کھئے کسی نے کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے یہ کوشلی نہیں 1,440,000 میں کارچ بٹن کی شیٹ کے آجاتی ہے کوٹ کی کافی کوشلی ہے اس لئے ہر کوئی رکھتا نہیں ہے تو بینیفیٹ ہے اس کا بھی باکی آپ چاہیں تو شیٹ کی کارچ کی مشین بھی لگا سکتے تو آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا خرچہ آتا ہے مطلب پر پیس پہ اور کتنی انکم ہے تو شیٹ کا جو کارچ بٹن کرتے ہیں اس میں مارکیٹ ریٹ اپن کو ملتی ہے پر پیس کی ٹین روپیز لوکل مارکیٹ میں جیس آپ کسی لوکل مارکیٹ میں دکان کھول کے بیٹھے ہیں لوکل کسٹرمرز جیسے سنگل ٹیلرز جو ہوتے ہیں اور جو سنگل آدمی جو دکان کھول کے شیٹ ہوگا بناتا ہوگا آپ کے پاس آئے گا مطلب سنگل پیس لے کے جو بھی آپ پاس آئے گا اس سا پیس روپیس لیں گے اور جو بلنک میں پیس لے کے آئے گا جیسے فیفٹی ہنڈرد ٹوہنڈرد ٹائف ہنڈرد یا تھاؤزنڈ پیس ایسے جو چھوٹے فیکٹری والے جیسے منی اندیسٹریز نے ڈال رکھی ہے جیسے دس مشین پندرہ مشین کسی نے ڈال رکھی ہے یا پانچ مشین کسی نے ڈال رکھی ہے تو وہ آپ کے پاس بلنک آٹر لائے گا ہنڈرد ٹوہنڈرد ٹی ہنڈرد ٹی ہنڈرد پیس تو اس سے آپ کو فائف روپیس چارج لینا پڑے مارکی ریٹ یہ ہی ہے باکی آپ پر دیپین کرتا آپ کیا چاہر لائتے ہیں کیونکہ جو بلنک آٹر دے گا وہ آپ کو اتنے پیس نہیں دے گا اس سے زیادہ جو مشین لائے بیٹھا ہے پچاس مشین یا تیس مشین دوستو وہ خود ہی کچ برین کی مشین لے آتے ہیں ان کے لئے زیادہ غالی بات نہیں تو فیکٹری والوں کے لئے بلنک آٹر کے لئے آپ کو پانچ روپیس چارج کرنے پڑیں گے سنگل پیس جو لے کے لئے ٹین روپیس اور اس کا خرچہ جو آتا ہے پر پیس پہ دوستو الیکٹرس ٹیٹی میں پچاس پیسے دھاگے میں پچاس پیسے بٹن میں نبی پیسے سمتنگ ٹوٹل ون پر پیسے پر پیس پر جیسے دس روپے آپ نے سنگل پیس پہ لیے کاش بٹن کے تو اس میں سے دو روپے آپ خرچے کا نکال دیجئے اور جیسے بلنگ میں آپ پانچ روپے لیے بلنگ آرڈر میں فیکٹری وارو صاحب نے پانچ روپے لیے تو اس میں سے دو روپے خرچہ نکال دیجئے مان لیجئے کہ آپ 100 پیس پر دے کے آپ پاس آتے ہیں تو 8 روپے 100 روپیس آتے ہیں آپ پاس مان لیجئے سنگل پیس آرڈر گئے تو مطلب سنگل سنگل کسٹمر آپ پاس آتے ہیں 100 پیس آپ کے آتے ہیں تو 8 روپیس تو 800 روپیس ہو آتے تو آتے ہیں تو 3 روپے پر پیس کے ساپ سے بلنک آرڈر ہے اس لئے تو 1500 روپے 500 پیس کے ساپ سے 1500 گنا 30 تو 45 جار روپے منتلی انکم اور یہ انکم میں نے آپ کو ایک ایوریج منیم ایوریج لے بتایا ہے باقی اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہوتی ہے کی فیکٹری سے آپ جو سمپر کرتے ہیں لوگوں سے جا کے آپ سمپر پہ آپ کے لائیجنگ پہ ڈیپیننٹ کرتا ہے آپ چاہتے ہیں بیٹھے بیٹھے کسٹمر آپ پاس آئیں تو بلنک آرڈر میں impossible سالت رہتا ہے آپ کو فیکٹریز کے اونرز کے پاس جنہیں چھوٹی چھوٹی فیکٹریں ڈال رہی جنہیں پانچ مشین دس مشین پناہ مشین ڈال رہی ان کے پاس آپ جاؤ ان سے کانٹرٹ کرو اور ان سے آپ کام لے کے آؤ تو پانچ سو پیس تو میرے ساب سے ایک سنگل فیکٹری جس نے پانچ دس مشین ڈال رہی وہ ہی آپ کو دے دے گا اگر آپ نے چار پانچ سو پیس آپ آرام سلا سکتے لیکن ایک مشین پہ ازار پانچ سو دن کے پیس نہیں نکلتے ہیں کاریبن پانچ سو سا سو سو سم سم نکلتے ہیں تو آپ کام بڑھ جائے تو مشین بڑھ لیجی اس میں کوئی دکت نہیں آپ جتنا کام بڑھے گا اتنی مشین بڑھائیں گے اتنا آپ کی انکم بڑھتی جائے گی ایک منع نو آپ کو اس میں بتائیں تاکہ آپ سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا homework کر چلیں تھوڑا سا آپ knowledge لے کے چلیں تو آپ لئے بڑھیا ہوگا اور آپ power best کر پائیں گے اپنا اور اس کے بعد دوستو جو کوٹ کے کاش کی مشین ہے اس میں جو کوٹ کے کاش کی ایوریجن لوگ جو چارج کرتے ہیں وہ 2 روپیز پر کاش کرتے ہیں اور کئی لوگ 3 روپیز بھی لیتے ہیں پر کاش کے اور ڈیپین کرتا ہے کی وہاں مارکی ریٹ کیا چل رہی پبلک پاکی مشین کیا چارج کر رہے ہمارے 2 روپیز لیتے ہیں سلیم آپ کو 2 روپیز بتا رہا اور minimum 6 کاش ہوتے ہیں دوستو کوٹ کے اندر ہنٹنگ کوٹ یا لانگ کوٹ ہوتے ہیں جیسے کروز کوٹ ہوتے ہیں یا بلیزر جو ہوتے ہیں انمیں دو ہی کاش ہوتے ہیں ہنٹنگ کوٹ ہوتے ہیں انمیں 6 کاش ہوتے ہیں پلس پوکٹ کوئی فرور ڈا رہا رہا تو فرور کاش پوکٹ کے جو جاتے ہیں کوئی دو پوکٹ کے جو جاتے ہیں تو ہمارے 6 کاش لے کے چلتے ہیں تو اس میں دوستو جو خرچہ ہے وہ 25 پیسے electricity 25 پیسے چلتے ہیں ان کو ملتے ہیں تو سیزن کا کام رہتا ہے ادھل تر کوٹ کا باقی بھی اس میں بھی وہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جا کے کسی بڑی کمپنی سے یا کسی منفیکچر آر سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی وہی چانس جو آتے ہیں کہ آپ جتنا order لاؤ گے اس کو بر آپ کی انکم ڈیپینڈ کرتی ہے تو منیم اوپن 200 کوٹ کا لے کے چلتے ہیں کیونکہ اس میں کوٹ کوٹی بلیزر اور کئی ایسی ڈیزائنر سیجیں جو آتی ہیں تو دوستوں کے حساب سے چھے کاز مانتے ہیں اور ڈیٹ روپے کاز کے چارج کرتے ہیں نو روپے پڑتا تو روپے تو مانتلی اٹھارہ سو گنا تیس ستا اونا جار سمتنگ یہ انکم ہے اور اس سے زیادہ ہی ہو سکتی ہے تو ایسی اوپن لے کے جلتے ہیں تو سویٹ کی کاز بٹن کے مشین میں سنگل پیس آرڈر میں تھارٹی ہاؤزن آپ کہیں نہیں چھوڑیں تیس ہر آپ چھوڑیں ہی مہنے کے آرام سے ہو سکتے ہیں سنگل پیس آپ لیتے ہیں لوگوں سے سنگل پیس کے کاز کے دیتے ہیں تو آپ پیس 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 تیس جار آپ کہیں نہیں چھوڑیں اور اگر آپ بلنگ آرڈر کا کام کرنا چاہتے ہیں آپ نہیں چاہتے گی میں مارکیٹ میں دکان کھول کے میں جگہ ماشین لگا ہوں اپنے گھر میں ماشین لگا ہوں اور فیکٹری سے آکر لگ لگ یہ انکم بڑھ سکتی ہے کیونکہ خرچہ پیانچ پیانچ لگ لیکن کونٹیٹی بڑھ جائی دوست شرٹ کی اس میں وہ ریٹ زیادہ ہے تو کونٹیٹی کم ہے کونٹیٹی زیادہ ہے فیکٹری سے آرڈر لینے میں یہاں سے کونٹیٹی زیادہ ہے ریٹ کم ہے لیکن کونٹیٹی بہت زیادہ ہے تو یہ انکم آپ کو لوکل مارکیٹ میں بیٹھ جو آپ کام کرو اس سے زیادہ انکم دے سکتی ہے مال لیجے آپ ایک سا ڈیڑھ سو پیس سو پیس لاسٹ مال لو سے زیادہ نہیں آسکتے اور وہ بھی شورٹ ہی نہیں کبھی زیادہ کبھی کم مارکیٹ بھی ڈیڑھ کرتا لیکن اگر آپ فیکٹریوں سے کونٹیٹ کر کے مال لیجے دس پندرہ فیکٹری سے کونٹیٹ کر کے بیٹھتے تو ایک فیکٹری اور امینیو میں آپ پانسو پیس آرام سے دے 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 سکتا پانسو پیس دو پیس دو پیس سکتا اور پانسو پیس پیس دن کے آرام سے دو تین ہزار پیس لے سکتا تو دو تین ہزار پیس کم نہیں ہوتا کافی ہوتا ہے اگر آپ کی تین روپی بچت ہے اور آپ نے آہ تین ہزار پیس کار لیتے ہیں تو نو ہزار پیس 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 دے ہوتا ہے آپ انظر لگ لیجی کتنے ہوں گے آپ کے مہینے کے دو ڈا ہزار سکتا پیس ہوں گے تو یہ انکم میرے سکتا چھوٹی انکم نہیں بہت بڑی انکم اس مہنت کی ضرورت ہے دو مہینے سکتا لیتے آپ دو مہینے سکتا ڈال دیجیے دو کاش دو بٹن کی مشین تو ڈیڈ ڈیڈ مطلب ڈیڈ سکتا 3 لاکھ کو جید مہنے کہ آپ دو ڑا کما رہے ہیں تو تو یہ سبرا اور میری تو یہی رائے ہے کہ آپ کریں تو فیکٹری لیول کا کیا کریں اور مارکیٹ میں بھی کر سکتے ہیں آپ کو بڑی بات نہیں جو آپ کو جیسے سای لگے میں آپ کو ڈیٹیل دے رہا ہوں آپ کو جیسے سای لگے آپ اس حساب سے اپنے ایڈیے سے اپنی دیماگ سے اپنے لائزنگ اپنے سمپل سے بھی آپ کی لائزنگ فیکٹری لیول پر جاتا ہے آپ کو جاتا ہے وہ سوٹے بھی لگتا ہے کہ مجھے کرنا تو آپ اس حساب سے محسین لگا کہ وہاں سے وڈلی جی آپ کو لگتا نہیں میں سنگل مارکٹ میں کھول کے بیٹھ ہوں وہاں سے کروں گا تو آپ وہاں سے کر لیجئے آپ ساتھ ہیں کہ دونوں کروں گا تو آپ دونوں بھی کر سکتے ہیں مارکٹ میں بھائی آپ بڑی تھوڑی سی بڑی ساپ لے کے اور اس میں دو سیٹ لگا کے کارچ بٹن کے ایک میں آپ مارکٹ کے کرتے رہی جی سنگل سنگل پیس کے باقی آپ فیکٹری سے جا کے اورڈر لہ کے ان کے کرتے رہی جی آپ دونوں بھی ایک ساتھ کر سکتے ہیں جب وہ بڑی بات نہیں ہے تو یہ سب پورا اس کا ڈسکریشن ہے میری ویڈیو میں سلائیڈ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو پوز کر کے آرام ساپ اس کو پڑھ کے آرام ساپ اسے پوری نوز دے سکتے ہیں میں نے اس میں آگے دوستو تینوں مشین کے جیک کے کارچ مشین جیک کے بٹن ہول مشین اور بٹن جیک کے بٹن ہول مشین جیک کے بٹن اٹیچ مشین اور اے فون کی اور ایولیٹ مشین جس کو کوٹ کے کارچ کی مشین بولتا ہوں اس کا تینوں کے سیمپل ویڈیو ڈالے ہیں کہ وہ کیسے ورک کرتی ہے اور کیسے دکھتی ہے اس میں سے آپ دیکھ لیجئے گا تو یہ میرے طرف سے پوری نولیج تھی آپ کام کیسے لیں گے فیکٹری سے جا کے لے سکتے ہیں اور ایک چیز اور بتا دوں آپ کو کہ آپ یہ سوچیں گے کہ بھئی فیکٹری سے ہم کیسے سمپرک کریں گے اور کیسے ہم پتا لگائیں کون فیکٹری کہاں پہ ہے اور کیسے ہم سوٹر لگائیں تو یہ اور دوستوں میں چھوٹا تھا آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں کہ آپ پیپر ضرور پڑھتے ہوں گے پیپر میں کلاسیفائیڈ ایڈ کے آرٹیکل ساتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی فیکٹری والا ہوگا وہ ڈیلی یا دس پانہ دن سے منتلی یا سیزنلی ایڈ ڈالتا رہتا اس میں اس کو کبھی کاریگر کی ضرورتی ہے کبھی تیلر کی کبھی کٹنگ ماسٹر کی کبھی پریس مین کی کبھی پیکنگ کی کبھی ہیلپر کی تو آپ اس سے آئیڈیا لگی جاتا ہے کہ یہ شرٹ کی ٹیلر بانگ رہا ہے تو یہ شرٹ کی فیکٹری والا ہوگا یہ گارمنٹس کی فیکٹری شرٹ سے فیکٹری لیٹیڈ ہے گارمنٹس سے ریلیٹیڈ فیکٹری ہے اس کی تو وہاں سے آپ کا کام نکل سکتا ہے تو یہ ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے میری طرف سے کسٹمر سے فیکٹری کا پتہ لگانا اور ان سے جا کے اگر جس کے پاس کاج بڑھن کی مشین نہیں ہے آپ کا نیچر اچھا ہے تو اس کو سنتوشت یا سیکیورٹی سنتوشت یا سیکیورٹی کیا مطلب ایک سنتوشت کر دیتے ہیں آپ سیف ہیں آپ کا مال سیف ہے اور آپ کا کام بڑھیا ہے تو میرے صاف سے کس کو تکلیف نہیں ہوگی آپ کو دینے میں اور آپ کام مل جائے گا کنے کی صح tiverا ہی چیاری موسیقی 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 موسیقی